اسلام علیکم ہم میرے سبسکرائبر کو بہت بہت سلام اور دعا ہیں اچھا جی آج ہم سیکھیں گے شیونگ جیل بنانے کا طریقہ تو میں بہت آسان طریقے سے آپ کو شیونگ جیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ سب سے پہلے میں نے کاربوپول 940 جو ہے وہ مکس کر لیا تھا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو میں نے ایک دن کے لیے چھوڑ دیا تھا بارہ گھنٹے سے سولہ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے وہ جب اچھی طریقے سے ڈائلوڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر گلیسرین ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور گلیسرین ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے اور مزید چھوڑا ہے تاکہ اس کو اچھی طریقے سے یہ مکس ہو جائے اور بہتر ریزلٹ دے گلیسرین ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر پھر میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈنڈے کے ساتھ مکس کیا ہے اور ڈنڈے کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں کس طریقے سے اس کو ڈنڈے کے ساتھ مکس کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو آپ کو اس کو بہت اچھے طرح مکس کرنا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے پھر میں نے اس کے اندر خوشبو ایٹ کی ہے اور خوشبو بھی آپ کو جو ہے واٹر سولیبل لینی ہے کیونکہ آپ اگر اوائل سولیبل اگر لیں گے اوائل بیس خوشبو استعمال کریں گے تو وہ جو ہے ایک تو ٹرانسپیرنسی آپ کی پرڈک میں نہیں آئے گی اور دوسرا وہ پھر تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب گدلی ہو جاتی ہے جس سے کالٹی بہتر نہیں رہتی تو اسی لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر جو مزید مزید آپ کو اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں کس طریقے سے اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہوں اس کو اور مکس کرنے کی جب ہو جائے اس کو آپ پانچ سے دس منٹ تک جب اس کو اچھی طریقے سے دینڈے کے ساتھ یا پلاسٹک سٹک کے ساتھ آپ اس کو جب اچھی طریقے سے مکس کر لیں تو پھر اس کے بعد لاسٹ میں اس کے اندر ٹی اے دلے گا تو اب میں نے اس کے اندر ٹی اے بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا ہوں اور آپ اس کو جس سے جس سے مکس کرتے جائیں گے تو یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اپنی جو ہے وہ ٹھیکنس شو بھی کرا رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کے اندر ٹی اے ڈالنا ہے تو ٹی اے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جو آپ اگر کسی جس بھی برتن میں بنا رہے ہیں بالٹی کے اندر بنا رہے ہیں یا ڈرم میں بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس مکسر نہیں ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھے سے جو ہے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے تک ہل جائے اور اپنی جو ٹھیکنے سے وہ نیچے اینڈ تلک جو ڈرم میں ہوتا ہے ہا ہے کہ بعض اوقات جب ہم اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپر سے تو وہ جہل جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ہم اگر اچھی طریقے سے مکس نہیں کرتے تو وہ نیچے سے اتنی ٹھیکنیس نہیں ہوتی جتنی اوپر ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ بہت اچھے سے بنانی ہے بہت اچھے سے مکس کرنی ہے اب میں آپ کو اس کی ٹھیکنیس شو کر رہا ہوں گا کہ اس کی ٹھیکنیس کیا ہے اور ہم نے اس کو بنایا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹھیکنیس ہے اور یہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹرانسپیرنٹ بنا ہے اور کس طریقے سے مطلب اچھی کالیٹی کے اندر ایک بال پہترین کالیٹی کے اندر شیونگ جیل تیار ہو گیا ہے تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی اس کو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں